بسکار دوستو سوگت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفنس اپ ڈیٹ میں دوستو اگر دنیا میں کسی دیش کو راج کرنا ہے تو اس کے پاس ایک سے بڑھ کے ایک ہتھیار ہونے چاہیے اور دنیا میں راج کرنے کے لیے سب سے زیادہ اگر جروری کوئی ہتھیار ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے مسائل اگر کسی دیش کے پاس ایک سے بڑھ کے ایڈوانس لیبل کی مسائلیں ہیں تو وہ دیش کسی بھی دیش پہ راج کر سکتا ہے اور ٹھیک اگر ہمارے بھارت کو بھی کسی دیش پہ راج کرنا ہے تو اس کے پاس اچھے سے اچھی رینج والی اور زیادہ سے زیادہ بیناس کرنے والی مسائل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن دوستو بھارت میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ بھارت ایک ایسی مسائل پہ کام بھی کر رہا ہے جس کے آنے کے بعد بھارت کا جو سشتہ میں بلکل بدل جائے گا اور بھارت سپر پاور کے روپے اُبھرنے لگے گا دوستو آخر وہ کون سی مسائل ہے اس ویڈیو میں آج میں آپ لوگ کو سارا کچھ کلیر کرا دوں گا ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگ اسے چھوٹی سریک پیسٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب کو بٹن ہے جائے چیلنج کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آگن پر پس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو چلے سرو کرتے ہیں دوستو یہ مسائل ہے اگنی سکس مسائل دوستو اگنی سیریز کی کافی ساری مسائلیں بھارت کے پاس ہیں اور دوستو یہاں پہ اگنی سکس پہ بھی بھارت کام کر رہا ہے اور یہ مسائل اتنی جیدہ خطرناک ہے کہ آپ یقین مانیے اس کے آنے کے بعد بہت سارے دیس بلکل دہل جائیں گے دوستو کچھ چیزیں میں آپ لوگ کو اس کے بارے میں جرور بتاؤں گا اور ویسے بھی یہ ایک سیکرٹ پروجیکٹ ہے اور کافی دیسوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ بھارت نے اس مسائل کا پرچھڑ بھی کر لیا ہے تو اس پہ بھی ابھی میں بات کروں گا سب سے پہلے ہاں پہ ہم بات کرتے ہیں اس مسائل کے بارے میں دوستو یہ ایک آئی سی بی ایم انٹر کانٹیننٹل بیلیسٹک مسائل ہوگی جس کی رینج دس ہجار کلو میٹر تک بتائی جاتی ہے دوستو دس ہجار کلو میٹر بالکل آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یوروپ کے سب ہی دیس ہماری اس اگنی سکس مسائل کی رینج میں آ جائیں گے ویسے دوستو یہاں پہ ہر ایک پانچ سال میں اگنی سیریج کا ایک نہ ایک مسائل کا پرچھڑ ہوتا تھا اور آپ کے اگر دیکھا جائے گا تو دس سال لگ بھگ لگ بھگ ہونے والے ہیں اور ابھی تک اگنی سیریج کی مسائل کا کوئی بھی پرچھڑ نہیں ہوا اس سے یہ بھی کہنا کہ بھارت ہو سکتا ہے دوہ جار اکیس کے لاش تک یا بائیس تک اس مسائل کا سفلتہ پوروک پرچھڑ کر لے لیکن دوستو یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ اگر اس مسائل کا پرچھڑ ہوتا ہے تو بھارت کو تھوڑی سی پرابلم جرور جھیل نہیں پڑ سکتی ہے کارڈ یہ ہے دوستو کہ پہلی بات تو بھارت ویٹو پاور دیس نہیں ہے اور دوسرا دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ جو امریکہ اور چائنہ جیسے دیس ہیں یہ بھارت سے بلکل جلتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بھارت ایسی کنڈیشن میں آگے نکل سکے تو ایسے میں امریکہ اور یوروپ کے بھی کچھ دیس ہیں جو بھارت پہ پرتیبند لگانا شروع کر دیں گے اور اگر دیکھا جائے گا تو بھارت پہ اگر ایسے پرتیبند لگے تو اس سے اچھا ہے بھارت اس مسائل کا چوری سے پرچھڑ کر لے مان لیجے کہ سیکرٹ طریقے سے اگر بھارت اس مسائل کا پرچھڑ کر لیتا ہے تو ہم تو ہمارے ہاں دیہات میں کہاوت کہی جاتی ہے کہ کچھ ایسا کیجئے کہ سام بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے تو ٹھیک ویسا ہی بھارت بلکل کرنے والا ہے کہ اگر مان لیجے کہ سیکرٹ طریقے سے اس مسائل کا پرچھڑ ہو جائے گا تو بھارت کے پاس یہ مسائل بھی ہو جائے گی اور بھارت پہ پرتیبند بھی نہیں لگیں گے تو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹس باکس میں کمنٹس کر سکتے ہو اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے رٹ کلٹ کا سبسکرائب کٹ آنا ہے جائے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور ویل آکن پر پرس کے لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیسے ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت